ساگر کا بہوچرچت کتیس پٹیل کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے اور آج پھر ایک نئی بات سامنے تب آئی جب ناوالک لڑکی سامنے آئی ہے کسٹڈی ڈیتھ معاملے میں لڑکی پٹھ سامنے آیا ہے ساگر میں ناوالک نے کہا میری فوٹو و بیڈیو وائرل کر بدنام کیا جا رہا ہے دوسیوں پر کارروائی ہو ساگر کے جیسی نگر تھانے میں اپرہر کے ایروپی کے سوسائیٹ معاملے نے اب طول پکڑ لیا ہے سامنے آئی کو اپرہر لڑکی کے ساتھ پریوار اور سماج بالے اس کی کاریہ نے پہنچے جہاں انہوں نے ماغو کو لے کر گیا پن سو پاہر اس دوران سولہ برسی اپرہر ناوالک نے کہا ہے کہ اس نے مجھے مجبور کر پھوٹو کچھوالی تھی موبائل پر بات کر پریشان کرتا تھا کہتا تھا کہ مجھ سے بات نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا میرا اپرہر کیا گیا ہے میرے ساتھ گلت ہو اور اب مجھے ہی بدنام کیا جا رہا ہے ناوالک نے کہا ہے کہ فوٹو و ویڈیو کو بائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے وہی معاملے میں جو بھی دوسری ہو اس پر کارروائی ہونی چاہیے سومبار کو لڑکی پچھ کے لوگ بڑی سنکیہ میں اسپی کاریہ نہ پہنچے جہاں انہوں نے گیا پر سوکتے ہو کہا کہ سولہ برسی ناوالک کا بہلا فصلہ کا رفعہ کیا گیا ہے معاملے میں جیسے لگا تھانے میں سکاہ جج کرائی تھی اور اس دوران ناوالک کو جبل پر ہو پال لے جا گیا چاہ آروپی نے جبل جسٹی فوٹو و ویڈیو بنائے جنہیں سوسل میڈیا پر بارل کیا جا رہا ہے جس سے لڑکی کی بدنامی ہو رہی ہے معاملے میں پریبار والوں اور سماج کے لوگوں نے معاملے میں جانچ کر فوٹو و ویڈیو بارل کرنے والوں کے خلاف سکت کارروائی کرنے کی مازگ رکھی ہے لیکن اس پورے معاملے میں بڑا سوال نہیں ہے اتنی دیر میں لڑکی پکش کیوں جا گا ہے کتنے دن ہوگا اس باقے کو اس کے بعد ہی استعمال اٹھایا جا رہا ہے لیکن اجات کا بسہ ہے اس بات میں بھی سچائی ہو سکتی ہے لیکن جات کا معاملہ ہے ابھی کزمی اس پشت طریقے سے کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن سوال کئی ہیں جن کے جبار کلاسنے ہوگے سنیے جانا اس پورے معاملے میں لڑکی نے کیا کیا محطور باتیں کہی بلکی گلسی ان کی اور جس مطلب ہم لوگوں کو کھننی چاہیے ان کی کمپلیں بلکی وہ پر سے وہ ہماری اوپر دباہ بنا رہے ہیں ہمیں بسن صاحب چاہیے کہ جو سب سے ویڈیوز بغیرہ بائرل ہو رہے ہیں سب روک لگے اور جو بائرل کھڑا ہے ان پر کاروائی ہو کیونکہ ابھی ہم ناوالک ہیں اور ہمارے ساتھ افرہن ہوا ہے اس کے بعد ہمیں بودنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ان پر روک لگے جس سے آنے چل کے جس اب بند ہو جائے انی چاہیے جو جو ہوا ہے وہ سب مطلب دھارا ہے انی چاہیے افران ہوا ہے اور ان کے فیملی میمارز نے اس میں سپورٹ بھی کیا ہے اور وہی لوگ ہمیں آج بڑنام کر رہے ہیں سب پہ کاروائی ہونی چاہیے جو ویڈیوز بائرل کر رہے ہیں جو لوگ بھی رستیدار ہیں دوستیں وہ سب پہ کاروائی ہونی چاہیے موسیقی